بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد دنیا کے کاموں میں نفع چاہتے ہیں نفع ہوتا ہے اور نفع دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور پھر اس نفع کی چیز نقصان میں نہ بدلے اس لیے اس کی حفاظت کے لیے کچھ کرتے ہیں اور جیسی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی ویسی ہی حفاظت کی جاتی ہے جتنی چیزیں دنیا میں ہیں ایمان والوں کے لیے نیکیاں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہیں کیونکہ نیکیاں ایک قسم کی کرنسی ہیں جب آدمی باہر کسی ملک میں جاتا ہے اپنے ملک کو چھوڑ کر تو اس کو ایک فکر ہوتی ہے کہ وہاں کے لیے کرنسی دے لیں اس لیے حکومتی نظام یہ ہے کہ بینک بنائے گئے کہ تم اپنی کرنسی یہاں کے بدل لو جہاں تم جا رہے ہو وہاں تمہاری یہ کرنسی نہیں چلے گی وہاں کی کرنسی کچھ اور ہے اور جو جاتا ہے وہ یہ کرتا ہے جو ملک سے باہر ملک میں جاتا ہے ہر جگہ کے یہی دستور ہے اور ہم لوگ اور جتنے آئے دنیا میں سب کو یہاں سے جانا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کے بعد وہاں کی کرنسی نیکیاں ہوں گی اس لیے نیکیاں جمع کرنے کے لیے بھی اللہ نے بتا دیا کہ ان ان چیزوں کے کرنے سے اتنی اتنی نیکیاں جمع ہوں گی تو ہم جمع تو کر لیتے ہیں نیکیاں نیکیاں جمع کرنے کے کام کرتے ہیں اللہ کے لیے توفیق سے لیکن کیا بچا کر وہاں لے جانا جہاں ہمیں جا کر یہ کام آنے والی ہے اس کا بھی احتمام کرتے ہیں بچانا بھی تو ضروری ہے کسی نے کرنسی بدل لیا لیکن بچائے نہیں ضائع کر دیا تو وہاں جائے گا تو کیا کرے گا دوسرے ملک میں ایسی ہم نے نیکیاں کمایا اور نیکیاں کرنے کے بعد اس کو بچایا نہیں تو اس دنیا کو چھوڑ کر جب اس دوسری دنیا میں جائیں گے جہاں نیکیاں ہی کرنسی ہوں گی تو اس وقت وہاں کیا کریں گے ہمیں تو فکر بھی نہیں ہوتی اور آپ جانتے ہیں بار بار کہتا ہوں میں تو میرے لیے بیان کرتا ہوں اس لئے کوئی بیان نہیں تھا میں نے سوچا میری کیا ضرورت کون سا سبق میں بھول رہا ہوں اور کون سی کتنی اہمیت کا ہے تو اللہ باک کوئی یاد دلائے جس کو میں صبح صبح بول لوں تاکہ مجھے عمل کی توفیق ہو جائے اس لئے ہمارا ارادہ تک نہیں ہوتا کہ ہم نیکیاں بچائیں گے اپنا حال معلوم ہے کرتے تو ہیں بچانے کی فکر نہیں ہوتی ہمارا ارادہ بھی نہیں کہ ہم نیکیاں بچائیں گے اور نیکیاں جس کے لوٹ جانے کے بہت سے راستے ہیں اس میں ایک راستہ زبان بھی ہے لائانی سے نیکیاں لوٹ جاتی ہیں لائانی سے نیکیاں لوٹ جاتی ہیں اور لائانی کیا چیز ہے وہ باتیں جس کے بولنے سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو تو شیطان جو ساتھ میں لگا ہے تو جانتا ہے کہ اس نے نماز پڑھا اس نے تلاوت کیا اس نے تذبیر پڑھا اس کے پاس نیکیاں جمع ہو گئیں اور شام تک اور بہت ساری جمع کر رہا ہے تو انتظار نہیں کرتا کہ سب جمع ہو جائے تو ہم لوٹیں گے اس نے جمع کیا اور ہم لوٹ لیں جہاں اور بہت سارے اس کے نیکیوں کے روٹنے کے راستے ہیں وہاں زبان سے ایسی باتیں کہلاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو لائانی میں لکھی جاتی ہے وہ بات اور اس کے نیکیاں لوٹ جاتی ہیں بچا کیسے جائے تو جب بولنے کے لئے جی چاہے کیونکہ شیطان ہر دم کچھ نہ کچھ مضمون ڈالتے ہی رہتا ہے اور چاہتا ہے بولے تو جب بولنے کا جی چاہے تو پہلے سوچ لے کہ اس کو نہیں بولیں گے تو کیا کیا نقصان ہوگا اور جب کوئی نقصان نہ ہو تو نہ بولے تو اتنے ہی سوچ لے تو نیکیاں باقی رہ جائیں گی اور آخرت میں جب یہ دنیا سے ہم وہاں منتقل ہو جائیں گے تو ہمارے کام آئے گی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی